آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ میاں بیوی کن کن طریقوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں شریعت متحرہ کے اندر کن کن طریقوں کو پسند کیا گیا ہے اور کن طریقوں کو نا پسند کیا کیا ہے میاں بیوی کھڑے ہو کر لیٹ کر بیٹ کر عورت کو اپنے اوپر لٹائے کر بٹھا کر یا عورت کے اوپر لیٹ کر یا گھوڑی بنا کر کیا ان تمام طریقوں سے شریعت متحرہ کے اندر ہم بستری کرنا جائز ہے یا نا جائز ہے قرآن و حدیث میں تو ایسے طریقے بیان کے گئے ہیں جن دونوں طریقوں سے مرد اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو مرد کو بھی خوب لذت حاصل ہوگی اور عورت کو بھی خوب تسکین حاصل ہوگی ہم ہر بات کو واضح الفاظ میں بیان کرتے ہیں اس لئے میری ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور سنیے گا اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو مکمل طور پر اختیار دیا ہے کہ وہ دونوں ایک جسے کے جسم سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو غلط طریقہ ہے یعنی دوبر میں نہیں کر سکتے یعنی پیچھے کے مقام میں نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ممانیت آئی ہے ممانیت کیا آئی ہے کہ اللہ رب العزت قوم اللوت پر اسی لئے عذاب بھیجا تھا کیونکہ وہ دوبر میں دخول کرتے تھے یعنی پیچھے کے مقام سے ہم بستری کیا کرتے تھے عورتوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ کیا کرتے تھے مہرین شریعت میں دوبر والے حصے سے ہم بستری کرنا جائز نہیں اس کی ممانیت ہے اگر مرد اپنی بیوی کو یعنی گھوڑی بنا لیتا ہے جیسا کہ ہوتا ہے اور وہ اس طریقے سے پیچھے سے آگی کی طرف کرتا ہے تو جائز ہے یعنی کہ آپ آسان سے الفاظ میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ مہر اگلا حصہ ہے دروازہ اگلا ہے راستہ کوئی بھی ہو مہر آپ کا وہی ہے یعنی اگلی پشاپوری جگہ جہاں سے بچہ پہ تو ہوتا ہے مہر تو وہی ہے اب آپ چاہے اس کو لٹا لٹا کر کریں یا سیدھا لٹا کر کریں اس میں کوئی کباہت نہیں یعنی آپ کو مقام اپنا نہیں تبدیل کرنا اگر آپ عورت کو اُلٹا یعنی گھوڑی کی طرح بنا لیتے ہیں تو مہر وہی ہے اس میں آپ پیچھے سے آگے تو کر سکتے ہیں مگر پیچھے والے حصے یعنی دوبر والے حصے میں نہیں کر سکتے ہیں یعنی شریعت مطہرہ کی بات تو آپ کو سمجھ میں آگئی کہ آپ پیچھے سے آگے کی طرف تو کر سکتے ہیں اس میں کوئی ممانیت نہیں یعنی پیچھے گھنے دوبر والے حصے گھنے کی ممانیت ہے اب میں آپ کو دو ایسے طریقے بیان کروں گے جس کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے اور آج کی سائنس بھی اس بات کے اقرار کرتی ہے اور ڈاکٹر حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں طریقوں سے اگر ہم بستری کیے جائے تو عورت کو خوب لذت حاصل ہوگی اور مرد بھی خوب تسکین حاصل کرے گا آئیے ان دون طریقوں پر روشنی جانتے ہیں پہلا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کو نیچے لٹا لے جیسا کہ عورت کو نیچے لٹا لیا اور اس کے اوپر خود لیت گے اس طریقے کے بارے میں لکھنے ہے کہ مرد کو اوپر رہا اور عورت نیچے رہا تو اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ مرد کو حرکت کرنے کا پورا پورا موقع ملے گا جس سے لذت حاصل ہوگی اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عورت پر تھوڑا سا وزن آئے گا جس کی وجہ سے اس کی لذت میں اضافہ ہوگا اور وہ چلپ فارق ہو جائے گی یعنی اس طریقے سے عورت کے چلپ فارق ہونے کا امکان ہے یہ طریقہ کہ عورت نیچے رہے اور مرد اوپر رہے کیونکہ عورت کی یہی چاہتی ہے عورت بیچاری کو کبھی کیسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے وہ کرت تو لیتی ہے آپ کی خوشی کے خاطر عقیق بات مان تو لیتی ہے لیکن اس طریقے میں وہ پریشان ہو جاتی ہے نیچت کی وجہ سے اس کو تھوڑی تقریف بھی ہوگی جب وہ نیچے رہے گی وہ اس طریقے سے حامل ٹھائنے کا پھر پورا موقع بلتا ہے اور مرد اور عورت ایک دوسرے سے مکمل طور پر فائدہ نظت اور تقسکین حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ایک ماہر ڈاکٹر کیا کہتے ہیں میں آپ کو تحریر پڑھ کے سناتی ہوں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ جمع میں عورت پیٹ کے بل صرف لیٹے اور نیچے رہے اور اپنی ٹھانگوں کو پھیلائے اور مرد اس کے اوپر اس طرح لیٹے کے عوضر خاص ایک دوسرے کا مقابل ہو جائے یعنی عورت نیچے ہو اور مرد اوپر ہو اس طریقے سے دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں اور مرد جمع کر کے قدرت کی مرشاہ کے مطابق حرکت کرنے لگے یعنی جیسے کہ مرد حرکت کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے نوارمالی جمع کردران جو مرد حرکت کرتے ہیں اس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ منی سیدھی بچہ دانی کے اندر عورت کی بچہ دانی میں تاقل ہوگی تو خمر ٹھینڈنے کا جو امکان ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگا اس کے علاوہ اس طریقے سے عورت بھی جلد فارغ ہو جائے گی اور اس کے اندر بھی دھیلہ پر آ جائے گا اور مرد بھی فارغ ہو جائے گا اور مرد کا جو زکر ہے یعنی جو پشافری جگہ ہے وہ بھی سکر جائے گی آپ نے کہا قرآن پاک کا کوئی ریفنس ہو تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعنی جب مرد نے عورت کو ڈھاپ لیا تو اس میں ملکل سا حمل رہ گیا مزہ حد کرتی چلو کہ عورت کا بھی جاتی ہے جب مرد اس کے پورے اوپر آ جاتا ہے اور عورت نیچے ہوتی ہے مرد اوپر ہوتا ہے تو وہ اس کو کور کر لیتا ہے اور اس طریقہ جمعہ میں حمل تھاڑنے کا امکان زیادہ سزاتا ہے جس کا کہہ قرآن پاک کی آیت میں اشارہ ملتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک پر فرمایا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے جو ہم بستری کرنے کا ہے جس میں عورت کو بہت زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے یعنی مرد جب فرش کے چاروں جانے پر بیٹ جائے اور دونوں رانوں کے درمیان فرش کسے کہتے ہیں اور پھر زبان میں فرش عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب عورت اپنی دونوں راتوں کو ٹانگوں کو کھول لے اور دونوں دانوں کے درمیان مرد بیٹ جائے اور بیٹ کر اس کے ٹانگوں کو اوپر اٹھا لے اور اپنے کندوں پر رکھ دے اور پھر مرد جو ہے اس طریقے سے ہم بستری کریں یعنی مرد جب فرش کے چاروں جانے بیٹ جائے پھر عورت کو بھی تھوڑی سی مشکت ہوگی یہ حدیث کے الفاظ ہیں تو اس طریقے سے آپ ہم بستری کر سکتے ہیں یہ دو طریقے ہیں جس کو شریعت میں پسند کیا اس سے مرد اور عورت دونوں کو لست و سکون حاصل ہوتا ہے اور اولاد ہونے کے حمل ٹھینڈنے کے زیادہ سے زیادہ امکانات بھی ہوتے ہیں ان دو طریقوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں شریعت متحرہ میں ان دو طریقوں کو پسندیدہ قرار دیا ہے اس کے علاوہ اور بہت سے طریقے تھے جن کا ذکر کیا گیا تھا لیکن دوبار والی جگہ پیچھے والی جگہ سے ہم بستری کرنے کی ممانیت ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی کہ ہم بستری کے دو طریقے کون سے بہتر ہیں جن کا قرآن و حدیث میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے